بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں السلام علیکم جیے بھوٹو میرے دوستو شہید زلفقار علی بھوٹو کو اگر میں فیض صاحب کی سوچ سے دیکھوں تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ جس دج سے کوئی بقتل میں گیا وہ بات سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اور اگر میں بولے شاہ کے کلام میں دھونڈو تو بولے شاہ کہتے ہیں کہ بولے اسی مرنا کونی گھور پیا کوئی ہور تو جس شخصیت کیلئے کہ آج ہم یہاں آئے ہیں اس کی شہادت کو چالیس سال ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہم نے انہیں مرگ میں اتارا ہے آج بھی ان کی یاد ان کی سوچ ان کی ادا ہمیں آج تک یاد ہے پورے پاکستان میں ہر جگہ وہ شخص گیا ہر جگہ ہر گاؤں ہر زلے میں وہ بھٹو صاحب گئے اور ہر کسی نے ان کو پچھانا سوچا دیکھا اور ان کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اُس زمانے کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے تو بوٹو صاحب کہتے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ میں دلیب کمار ہوں کہ مجھے ملنے آ رہے ہیں لوگ لوگ میری بات سمجھتے ہیں اس لیے میری بات سننے آ رہے ہیں اور وہی ہوا الحمدللہ جب اس الیکشن کا زمانہ آیا تو میں نے آپ سے بات کی اور میں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ میرے کو ان کی نیت پہ شک ہے یہ ہماری اٹھاروی ترمیم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے مجھ میں یہ کیسزز بنا رہے ہیں پرحال کسی نے میرے دوستوں نے یقین کیا دشمنوں نے اس پہ مزاک اڑایا آج آپ دیکھو کہ ان کے ہتھ انگڑے سے بنایا ہوا پرائیم منسٹر خود پھٹ پڑا کل تک ان کے منسٹر کہتے تھے کہ اٹھاروی ترمیم کو ہم نہیں رول بیک کریں گے آج خود وہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر پھٹ پڑا اور کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے کٹھا نہیں ہو رہا اوئی نہیں ہو رہا ایف بی آر سے تم سے کٹھا تو تم چھوڑ دو اب وہ وقت آ گیا ہے دوستو میری بہنوں میرے بھائیوں کہ ہم کوچ کریں اور اسلامباد پر چلیں اور ان کو اتاریں وہاں سے نکالیں اسلامباد سے اور یہ اس لئے نہیں میں کرنا چاہتا کہ مجھے حکومتوں کرنے کا شوق ہے سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے رکھا اور اس کو رہنے دیا تو یہ پاکستان کو ویسے ہی پچاس سال پیچھے لے گیا ہے اب یہ سو سال پیچھے لے جائے گا جب سے یہ آیا ہے ڈالر چالیس سوپے اور مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز چاہے وہ ٹماتر ہو چاہے وہ پیاز ہو چاہے وہ دال ہو ہر چیز ڈبل مہنگی ہو گئی ہے تیل ڈبل مہنگا ہو گیا ہے تو اس طرح میرا غریب جی نہیں سکتا مجھے پتا ہے کہ اگر غریب جو تیس ہزار پر مہینہ کمارا ہے یا پچیس ہزار روپے مہینہ کمارا ہے وہ کہاں سے آٹھ ہزار روپے کی بجلی کا بل دے گا اگر ان کو اس کا احساس نہیں ہے ان کی یہ سوچ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی انہا دے کول پیسے نہیں تو میرے بھائیوں دوستوں بہنوں اب تیار ہو جاؤ کہ وقت آیا ہے ان کو گھر بھیجنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے میں جیل میں ہوں یا میں باہر ہوں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نکال کے رہے گی اب ان کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے وقت نہیں دے سکتے یہ ملک کا خانہ خراب کر رہے ہیں یہ ہم ملک کے خاطر یہ جہاد کریں گے یہ ملک کے لئے ہوگا ملک کے لئے ہوگا کہ ہم ان کے خلاف جا کے ان کو اس عوانوں سے نکالیں گے یہ یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح یہ آئے تھے اور کنٹینر پہ بیٹھ کے شام کو گھر جاتے تھے اور صبح کو واپس آ جاتے تھے ہم روڑوں پہ ہی لیٹے رہیں گے بسروں میں وہاں ہی بیٹھے رہیں گے ان کو نکال کے پھر واپس آئیں گے یہ ہمارا آپ سے واحدہ ہے اور انشاءاللہ اب ہم میرے ساتھ ہیں اور اب ہم ہمارے ساتھ چلے گی ان کو ہم نکالیں گے تو دوستو آپ سے یہی التجاہ ہے کہ اپنی صبر کا مہمانہ لبدیرس نہ رکھیں آپ تھوڑی صبر کریں تو بہت جلد ہم یہ اعلان کریں گے اور بہت جلد یہ ہم مومنٹ چلائیں گے اس کو نکالنے کی آپ دوستوں کے آنے کا شکریہ ہر سال جو دل کو خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے وہی خوشی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیے بھٹو